بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے متفرق اور مختلف احکام کا بیان چل رہا تھا جس میں یہ بات آئی کہ مرد آدمی اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے چند طریقے الگ الگ ہیں جس میں سے ایک طریقہ تشہود یعنی قائدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے وہ حکم بتا دیا گیا اب یہاں پر حالت نماز میں عورت کی سجدہ کرنے کا طریقہ عورت کی سطرحہ سجدہ کریں حرید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت سجدہ کریں تو اپنے جسم کو سمیٹیں یعنی قریب کریں اور اپنی رانوں کو اپنے بیٹھ کے ساتھ ملائیں مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر دوہدار ساس سو تریانو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ اپنے اعزاء کو جمع کریں یعنی قریب قریب رکھیں اور سمیٹیں یہ روایت مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر دوہدار ساس سو چورینو ابراہیم نخاعی رحمت اللہ علی نے کہا جب عورت سجدہ کریں تو اپنی رانوں کو ملائیں اور اپنا پیٹھ ان پر رکھیں مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر دوہدار ساس سو بچینو ابراہیم نے کہا جب عورت سجدہ کریں تو اپنے پیٹھ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائیں اور اپنے کلوں کو اوپر نہ اٹھائیں اور اپنے پیٹھ کو اپنی رانوں سے دور نہ رکھیں جس طرح مرد دور رکھتا ہے حدیث نمبر اٹھ سو ستاویس حدثنا عبداللہ بن مسلمت عن مالکن عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبداللہ بن عبداللہ انہو اخبرہ انہو كان یرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یتربعو في الصلاة اذا جلسا ففعلتو انا وانا يوم اذن حدیث السنی فنہانی عبداللہ بن عمر وقالا انما سنت الصلاة ان تنسیم رجلک اليمنى وتثنی اليسر فقلدو انکا تفعل ذالک فقالا ان رجلی لا تحملانی حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن مسلمان حدیث بیان کی مالک سے وہ عبدالرحمن بن قاسم سے وہ عبداللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نماز میں چار زانوں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز میں چار زانوں بیٹھتے تھے تو میں نے میں نے بھی اس طرح کیا اور اس وقت میں کم عمر تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے منع کیا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تم اپنا دائیاں پیر کھڑا کرو اور بائیاں پیر موڑ دو میں نے کہا آپ تو اس طرح کر دیں تو انہوں نے کہا میرے پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قائدے کی حالت میں جب بیٹھتے تو چار زانوں پر بیٹھتے تھے تو عبداللہ بن عبداللہ بھی اسی طرح کرنے لگے جبکہ وہ کم ابر دیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس سے منع کیا اور فرمایا کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تم قائدے میں جب بیٹھو تو اپنا سیدھا پیر اپنا دائیاں پیر کھڑا کر دو اور بائیاں پیر کو موڑ دو بائیاں پیر پر بیٹھ جاؤ تو پھر یہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے عذر کی وجہ سے کر رہا ہوں یعنی پیروں میں تکلیف ہے زیادہ دیر تک میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا اس لیے میں چار زنوں پر بیٹھ رہا ہوں تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے تو مرد آدمیوں کے لیے قائدے میں بیٹھنے کا مسئلون طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پیر دائیاں پیر کھڑا کریں اور بائیں پیر کو موڑ دیں بائیں پیر پر بیٹھیں لیکن اگر عذر ہے کوئی تکلیف ہے اگر اس طرح بیٹھنے میں اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے مشقت محسوس ہو رہی ہے تو اس وقت چار زنوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں ایمہ مذاہب کے نزدیک نماز میں بیٹھنے کا مسئلون طریقہ یعنی فقہہ کرام کے پاس اور ایمہ کے پاس فقہ کے جو اہمہ ہے امام ہیں ان کے پاس قائدے میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے نماز کے حالت میں قائدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے اس کی تفصیل یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں اللہ مابدر الدین محمود بن احمد حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے بیٹھنے کا مسئلون طریقہ یہ کہ نمازی اپنا دائیاں پیر کھڑا کر لیں اور بائیاں پیر موڑ لیں نمازی کے بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک یہ طریقہ ہے کہ دائیاں پیر کھڑا کر لیں اور بائیاں پیر کو موڑ لیں اور پہلے اور دوسرے قائدے میں زمین پر بیٹھ جائیں امام مالک سے جو تورک منقول ہے اس کی یہی صفت ہے علامہ ابن عبدالبر مالکی نے کہا ہے کہ اس میں امام مالک کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور امام شافعی اور امام احمد نے یہ کہا ہے کہ نمازی پہلے قائدے میں اس طرح بیٹھیں اور دوسرے قائدے میں بائیاں پیر پر بیٹھے اور دائیاں پیر کو کھڑا کر لیں امام مالک یحییٰ بن سعید اس سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد نے ان کو دکھایا کہ تشہود میں کس طرح بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنا دائیاں پیر کھڑا کیا اور بائیاں پیر موڑ لیا اور وہ بائیں کلے پر بیٹھ گئے اور اپنے پیر پر نہیں بیٹھے پھر کہا مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے اس طرح کر کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ ان کے والد اسی طرح کرتے تھے حافظ زین الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد نے کہا ہے کہ عورت چار زانوں بیٹھے یا دائیں جانب دائیں جانب پیر نکال کر بیٹھے اور دائیں جانب یعنی پیر نکال کر بیٹھنا افضل ہے یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس دو طریقے بتا رہے ہیں کہ خاتون عورت چاہے تو چار زانوں پر بھی بیٹھ سکتی ہے قائدے میں یا دائیں جانب اپنے پیروں کا روح کریں دائیں جانب پیروں کو موڑ لیں اور کلے پر بیٹھ جائیں بائیں کلے پر بیٹھیں ہمارے بعد اصحاب نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو اسی طریقے پر محمول کیا ہے اور امام احمد نے سراحت کیے وضاحت کیے کہ ام دردہ کے فعل کی طرف کوئی نہ جائے یعنی یہ کسی حضر کی وجہ سے ان کے عامل تھا سننے سعید بن منصور میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلوں پر بیٹھتی تھی اور اپنے رانوں کو ملا کر بیٹھتی تھی اور بعد اوقات چار زانوں پر بیٹھتی تھی حدیث نمبر 818 حدثنا یحی بن بکیرین قال حدثنا اللیث عن خالدین عن سعیدین عن محمد ابن عمر ابن حل حلت عن محمد ابن عمر ابن عطائن حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب ویزید بن محمد عن محمد ابن عمر ابن حل حلت عن محمد ابن عمر ابن عطائن انہو کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی انا کنت احفظکم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتو اذا کبرا جعلا یدیہ حذاء منکبائی و اذا رکع امکنا یدیہ من رکبتائی ثمہ حصر ظہرہ ف اذا رفع رأسہ استوا حتی یعود کل فقار مکانه ف اذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابدهما واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلتا ف اذا جلس في الركعتين جلس على رجلیہ اليسرى و نصب اليمنى و اذا جلس في الركعت الاخرد قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى و قعد على مقعدته و سمع اللیث يزید بن ابي حبیب و یزید بن محمد بن عمر بن حلحل و ابن حلحل من ابن عطائن قال ابو صالح عن اللیث كل فقار كل قفار و قال ابن المبارک عن یحیب بن ایوب قال حدثني یزید بن ابي حبیب ان محمد بن عمر حدثه امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحیب بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں لائث نے حدیث بیان کی خالد اسے وہ سعید اسے وہ محمد بن عمر بن حلحلہ سے وہ محمد بن عمر بن عطا سے اور ایک سند ہے اس کے اور ہمیں لائث نے حدیث بیان کی یزید بن ابي حبیب سے اور یزید بن محمد سے وہ محمد بن عمر بن حلحلہ سے بیان کر دیں وہ محمد بن عمر بن عطا سے انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی جماعت کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے پس ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو حضرت ابو حمید سعیدی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یاد ہے یعنی میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں اور مجھے یہ طریقہ زیادہ یاد ہے اچھی طرح میں نے آپ کو دیکھا جب آپ اللہ اکبر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر محاضرات میں اٹھا دیں اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جمع کر رکھتے پھر آپ اپنی کمر کو جھکا دیں اور جب آپ رکوعوں سے سر اٹھا دیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا پھر جب آپ سجدہ کر دیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے نہ ان کو بچھاتے نہ سمیٹھتے اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو خبلے کی طرف رکھتے پھیڑ دے دیں پھر جب دو رکعاتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے اور جب آخری رکعات میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر کو آگے نکال لیتے اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیتے اور اپنے مقعد پر بیٹھتے اس حدیث کو لیت نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید نے محمد بن حلحلہ سے اور ابن حلحلہ نے عطا سے سنائے اور ابو صالح نے لیت نے اس طرح سنائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا اور ابن مبارک نے یحییٰ بن عیوب سے روایت کی ہے کہ مجھ کو یزید بن ابی حبیب نے حدیث بیان کی کہ محمد بن عمر نے ان سے حدیث بیان کی کہ اس میں ہر جوڑ کا ذکر ہے ایک جگہ فقار ایک جگہ قفار دو روایتیں ہیں یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ سننے ابی دعود میں بھی موجود ہے حدیث سننے ترمیدی میں موجود ہے سننے نسائی میں سننے ابن ماجہ میں مسند بزار میں صحی ابن خزیمہ میں صحی ابن حبان میں شرح السنہ میں مسننف ابن ابی شہبہ میں سننے داریمی میں شرح معانی لاثار میں سننے بیحقی میں مشکل الاثار میں مسند احمد میں اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت موافقت اس جملے میں پھر جب آپ دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر کو آگے نکال لیتے اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیتے اور اپنے مقعد پر بیٹھتے دونوں تشہد میں دونوں قائدوں میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہونے کا ثبوت یعنی قائد اولہ میں قائد اخیرہ میں پہلے قائدے میں اور دوسرے قائدے میں بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ایک ہی اس کا حکم ہے امام احمد بن محمد التحاوی حنفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید السعیدی کی حدیث کے خلاف یہ حدیث ہے حضرت بائل بن حجر الحضرمی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھی میں نے دل میں کہا میں ضرور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کے طریقے کو محفوظ رکھوں گا یاد کر لوں گا پس جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشہد کے لئے بیٹھے تو آپ نے بائیاں پیر بچھا دیا پھر اس پر بیٹھ گئے اور اپنی بائی ہتیلی اپنی بائی ران پر رکھی اور اپنی داہنی کوہنی داہنی ران پر رکھی اور آپ نے اپنے انگھوٹے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ گیا پھر آپ نے دوسری رکعت میں دعا کرنی شروع گی اس کی تائید میں یہ حدیث ہے دوسری رکعت میں آپ نے دعا کرنی شروع گی اس کی تائید میں یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے پھر اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ سیدھے نہیں بیٹھ جاتے تھے آپ اپنا بایاں پیر بچھا لیتے اور سیدھا پیر کھڑا کر لیتے یہ روایت مصنف ابن ابی شہباب میں موجود ہے علامہ بدر الدین آئینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام تحوی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بائل کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں پھر آپ اپنی انگلیوں کا عقد بنا کر دعا کرتے اس میں دلیل ہے کہ نماز کا آخری قائدہ تھا یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ قائدہ اخیرہ تھا ہو سکتا ہے کہ یہ قائدہ اولا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ مذکور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشہد میں دعا کی دعا یعنی دعا محصورہ جیسا ہے اور دعا قائدہ اخیرہ میں کی جاتی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ دونوں قائدوں میں آپ کے بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ بائیاں پیر بچھا لیتے تھے اور دعا پیر کو کھڑا کر لیتے تھے قائدہ اولا ہو یا قائدہ اخیرہ ہو دونوں میں بیٹھنے کا طریقہ مرد آدمی کے لیے یہی ہے کہ دعا پیر سیدھا پیر کھڑا کریں اور بائیاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں نیز امام تحاوی فرماتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے قائدہ اولا میں دعا پیر کھڑا کیا جائے کیا جائے گا اور بائیاں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ قائدہ اخیرہ سنت ہوگا یا فرد ہوگا اگر وہ سنت ہے تو اس کا حکم قائدہ اولا کی مثل ہوگا اور اگر وہ فرد ہے تو اس کا حکم دو سجدوں کے درمیان والے قائدے کی مثل ہوگا پس اس سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ثابت ہوگی اور یہی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے اللہ و بدر الدین محمود بن احمد حنفی فرماتے ہیں اس باب کی حدیث سے امام شافعی اور ان کے موافقین نے یہ استدلال کیا ہے یعنی یہ دلیل پیش کی ہے کہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پہلے قائدے میں بیٹھنے کا طریقہ دوسرے قائدے میں بیٹھنے کے طریقے سے مختلف ہے ان کے پاس امام شافعی رحمت اللہ علی کے پاس قائد اولا میں بیٹھنے کا طریقہ لگ ہے قائد اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ لگ ہے امام تحوی نے کہا ہے کہ دونوں تشہود میں دونوں قائدوں میں بیٹھنے کا طریقہ واحد ہے ایک ہی ہے اور اس کو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت کیا ہے باب نمبر ایک سو چھئی علیس باب ملم یرد تشہود الاولا واجبا لینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکاعتینی ولم یرجع جن فقہا کے نزلیک تشہود اول واجب نہیں ہے ان کا بیان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکات پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے رجوع نہیں کیا باس فقہا کے باس کیا ہے قائد اولا واجب نہیں ہے تشہود واجب ضروری نہیں ہے تو اب وہ باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد حدیث بھی لا رہے ہیں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی فرماتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافعی امام اسحاق لیث ابو ثور اور تمام شہروں کے فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ پہلا تشہود واجب نہیں ہے سو امام احمد سوائے امام احمد کے کیونکہ انہوں نے پہلے تشہود کو واجب قرار دیا ہے ابن القصار اور ابن تین نے اسی طرح نقل گیا ہے اور شرح الہدایہ میں مذکور ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قائد علام پہلے تشہود کو پڑھنا واجب ہے اور یہی مختار اور صحیح واجب ہیں تشہود قائد اولہ بھی واجب ہیں تشہود بھی واجب ہیں قائد اخیرہ وہ فرد ہے ایک قول وہ بیان کرے بھی صحیح قول کیا ہے وہ بتا رہے ہیں دو اقوال شرح الہدایہ میں مذکور ہیں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قائد اولہ میں پہلے تشہود کو پڑھنا واجب ہیں اور یہی مختار پسندیدہ اور صحیح اور راجح قول ہے اور یہ قول یہ ہے کہ یہ سنت ہیں اور یہی قیاس کے موافق لیکن یہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے امام احمد کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً تشہود میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رقات پڑھ کر تیسری رقات کے لئے کھڑے ہو گئے اور تشہود کی طرف رجوع نہیں کیا اگر یہ واجب ہوتا تو آپ اس کے ترک کا تدارو کرنے کے لئے سجدہ سہو کر دیں ترک کا تدارو کا مطلب ہے یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور دوسری رقات میں نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے تیسری رقات کی اور سجدہ سہو بھی نہیں کی تو اس سے علماء اور فقاہ فرما رہے ہیں کہ جمہور علماء کہ یہ سنت ہے تشہود پڑھنا پہلے قیدے میں اگر یہ واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کے چھوڑنے پر چھوڑنے پر سجدہ سہو کر دیں آپ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے تو اس سے معلوم یہ اور آگے سنت ہے اگر یہ واجب ہوتا تو آپ اس کے ترک کا تدارو کرنے کے لئے سجدہ سہو کر دیں یعنی اس کو چھوڑنے کی تلافی کے لئے آپ سجدہ سہو کر دیں علامہ تبرین تشہود اول کے وجوب پر پہلے تشہود کے واجب ہونے پر اس سے استدلال کیا ہے کہ پہلے نماز دو رکعت فرد ہوئی تھی اور اس میں تشہود واجب تھا ابتداء میں دو رکعت ایک فرد تھی نماز بعد میں رکعتوں کی تعداد بڑھا دی گئی پھر جب نماز میں اضافہ کیا گیا تو اس اضافے سے اس تشہود کا وجوب ظاہر نہیں ہوا بڑھا ختم نہیں ہوا اس نے ابتداء اسلام میں صرف دو رکعت فرد ہی نہیں ہوا تو دو رکعت جب فرد ہی تو قائد اولہ بھی وہی ہے قائد اخیرہ بھی وہی ہے ایک ہی قائدہ ہو رہا وجوب جب وہ واجب تھا اب رکعتوں کی تعداد بڑھ گئی تو اب اس کا واجب ہونا اس کا وجوب ختم نہیں ہوا مزید دوسرا قائدہ بھی ضروری ہو گیا یہ بتانا چاہیں اس پر علامہ تبریکہ قولیں حدیث نمبر آٹھ سو انتیس حدثنا ابو الیمانی قال اخبرانا شعیب عنی زہری قال حدثنی عبد الرحمن ابن حرمز مولا بنی عبد المطلیبی وقال مرتا مولا ربیعت ابن الحارث ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینتا وهو من ازدی شنوئتا وهو حليف لبنی عبد مناف وكان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلا بهم الظہر فقام من الركعتین الاولیین لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قز الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے زہری نے کہا کہ ہمیں عبد الرحمن بن حرمز نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن حرمز کون ہے بنی عبد المطلیب کے آزاد کردہ غلام ہے وقال مرتا اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ مولا یہ ربعہ بن حارث کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن بحینا اور یہ عزد شنوہ قبیل عزد شنوہ کے ہیں وہو حلیفن اور وہ قبیل عبداللہ بن مالک بن بحینا عزد شنوہ کے ہیں اس قبیلے کے ہیں وہو حلیفن اور وہ حلیفے قبیل بنی عبد مناف کے وکانا من اصحاب نبی اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے دے انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو زہر کی نماز پڑھائی اس کی امامت آپ فرمائیں پھر آپ پہلی دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور نہیں بیٹھیں پس نمازی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جب آپ نے نماز مکمل فرما لی اور لوگ آپ کے سلام پھیننے کے منتظر تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے سلام پھیننے سے پہلے دو سہو کے سجدے کی تو اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ دو رکعت کے بعد حضور علیہ السلام نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب آپ نماز مکمل کر لی خائدہ اخیرہ میں جب بیٹھ گیا اور لوگ آپ کے سلام پھیننے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر بولے یعنی پھر سجدہ کیے سجدے سہو فرمائیں سلام پھیننے سے پھر سلام پھینے مکمل کا مطلب مکمل سے مراد یہ ہے کہ چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں پڑھنے کے بعد تشہود وغیرہ پڑھ لی ہیں پڑھنے کے بعد اب سلام پھینے کا جب برحلہ آ گیا تو اس وقت آپ ایک طرف سلام پھر گئے اب دو سجدے سہو گئے دو سجدے کیے پھر تشہود وغیرہ تمام چیزیں پڑھ کر دونوں طرف سلام پھر گئے مکمل فرمائیں کیونکہ یہ حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہی کیونکہ قائد اولہ چھوڑ گیا تھا نا قائد اولہ واجب ہے تو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سوگ رہی مفیر صاحب میرا اس میں ایک سوال یہ ہے جب واجب کے چھوڑنے سے سجدے سہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کیلئے یہ آپ عمل کیے ہیں ٹھیک ہے تو علماء کا اختلاف امت کی حق میں رحمت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد مبارک ہے تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی دلیل بھی مضبوط ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہماری احناف کی یعنی ہنفی مسلک کی تائید کی دلیل بھی آ گئی ہے تو اب کوئی شخص ولو بلفر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اب تنازع نہ ہو جھگڑا نہ ہو فتنہ نہ ہو تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے یعنی چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں پہلا خائدہ میں جو بیٹھنا چاہیئے تھا تشہود کے لئے نہیں بیٹھا اور وہ کڑے ہو گئے اور تیسری رکعت کے لئے وہ اٹھ گئے پھر جو ہے وہ آخری خائدہ پہ جو ہے بیٹھ کر تشہود پڑھا درود ابراہم دعا ماتورا پڑھ کر سجد سہو نہیں کیا اور سجد سہو کیے بغیری وہ سلام پھیڑ دیا تو کیا نماز ہوئی آیا نہیں ہوئی اب یہ دو علماء کے خوال ہیں یہاں پر ہنفی مسلک کا بھی خوال ہے اور دونوں کی تائید مضبوط ہے تو اس کی تفصیل آگے جب یہ بیان آ رہا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم اس کی بری تفصیل بیان کریں یہ جو حدیث پاک ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قائد اولا واجب ہے قائد اخیرہ تو فرد ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھئے یہ کہ فرد اگر چھوڑ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی واجب اللہ آدھا ہے دوبارہ پڑھنا پڑھیں گا واجب اگر چھوڑ جائے سجدہ سہو کر لے اگر تو نماز ادا ہو جائے گی یعنی واجب چھوڑنے پر سجدہ سہو اگر نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکوم ہے نماز کم سواب کے ساتھ ادا ہو جائے گی میں نے سنا ہے بات علماء سے کہ اگر نماز میں واجب چھوڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو اگر وہ نابی کرتا ہے تو کم سواب کے ساتھ نماز اس کی ہو جائے گی ادا ہو جائے گا تو اس پر فقہا کا اتفاق ہے اکثر فقہا جمہور کے فرض کے چھوڑ جانے سے فرض اگر مکمل طور پر چھوڑ جائے کوئی اگر تو اور وہ سلام بھی پھیل لے تو نماز دوبارہ پڑنا ہے ہاں واجب اگر چھوڑ گیا ہے سجدہ سہو کر لیں تو جو چھوڑ گیا ہے اس کی تلافی ہو جائیں ہاں اگر نماز سلام پھیل دیا اس کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بعد میں اگر یاد آ گیا تو نماز تو ہو جائیں گی بعض فقہا کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جو ابواب آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بہن کریں گے واجب چھوڑنے کے بعد یعنی وہ جانتے بوجھتے ارادتاً وہ سدے سہو نہیں کر رہا ہے غلطی ہوئی واجب چھوڑ گیا ہے واجب چھوڑنے کے بعد جان بوجھ کر یعنی ارادتاً وہ سدے سہو نہیں کر رہا ہے اس کو یاد ہے کہ مجھے سدے سہو کرنا ہے جانتے ہوئے بھی سدے سہو کو چھوڑ کر وہ نماز پوری کر لے رہا ہے پوری کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہو پا ہے یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں ہیں کیونکہ ہم یہ یہاں جو بیان چل رہا ہے وہ تشہود اول کے مطالح چل رہا ہے کہ تشہود اول فرد ہے یا واجب ہے یا سنت تو لہذا اس بحث میں یہ بات پیش کی گئی ہے بتائی گئی ہے کہ امام مالک امام شافعی کے پاس امام اسحاف کے پاس تشہود اول واجب نہیں ہے امام شافعی کے پاس بھی واجب نہیں ہے امام شافعی امام مالک کے پاس اور ایک قول میں امام ابو حنیفہ کے پاس بھی واجب نہیں ہے بر رہے ہیں قول لیکن صحیح اور معتبر قول یہ ہے کہ امام آزم کے باز بھی تشہد اول واجب ہے اور امام احمد بن حنبل کے باز بھی تشہد اول واجب ہے اور یہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہیں امام بخاری احمد اللہ علیہ جو حدیث لائیں احناف کی دائید میں کہ حضور زہر کی نماز ادا فرمائیں دوسری رقعات میں آپ نہیں بیٹھے کھڑے ہوگئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب نماز مکمل نماز کے تمام فرائض آپ مکمل کر لیے لوگ آپ کے سلام کی جب انتظار میں دیں تو آپ اللہ اکبر بولیں یعنی سجدے میں گئے دو سجدے گئے سجدے سہو کریں پھر اس کے بعد سلام پھیلیں اس میں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ تشہد اول قائد اولہ واجب ہیں اگر کوئی پہلے قائدے میں نہیں بیٹھا کھڑا ہو گیا امام تو پلٹ کے پھر قائدے میں نہیں آئیں گے کیوں قائد اولہ واجب ہیں اور قیام فرد ہے تیسری رقعات کے لیے کھڑا ہونا یہ فرد ہے تو فرد آلہ ہے واجب اس کے مقابلے میں آدنا ہے تو آلہ سے آدنا کی طرف نہیں جائیں گے لیکن تو نماز ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹیں گے تو نہیں لیکن قراہت ہے سو آداب کے خلاف میں لیکن میں نے سنا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی اثر انہوں دوبارہ پڑھنا پڑھے گی نہیں نہیں غلط ہے وہ ٹوٹے گی نہیں قراہت ہے سو کیونکہ اگر وہ پلٹ کے جا کے پھر اگر قائدے میں بیٹھ گیا تشہود پڑھ کے پھر اٹھا پھر نماز اگر مکمل کر لیا سجدہ سہو کر لیا تو ہو جائیں گی لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے سجدہ سہو تو موجود ہے پلس اس حدیث پاک میں جو راوی موجود ہے یہ حدیث پاک یہ صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں سننے ابی دعود میں سننے درمیدی میں سننے نسائی میں جامع المسانید ابن جوزی کی جو جامع المسانید ہے اس میں بھی موجود ہے اس حدیث میں جو راوی ہے ان کے نام ابو الیمان حکم بن نافع ابو الیمان نام یہ قنیت آئی ہے تو ان کا نام ہے حکم بن نافع شعیب بن ابی حمزہ ابو حمزہ کا نام ہے دینار محمد بن مسلم بن شیاب الزہری عبد الرحمن بن حرمز وہ آراج تھے بھر یعنی ان کے پیر میں وہ عدر تھا یعنی معدور تھے وہ لنگڑا پن تھا ان کے اندر عبداللہ بن مالک بن بہینہ بہینہ عبداللہ کی ماں کا نام ہو رہی ہے عبداللہ بن مالک بن بہینہ یعنی وہ عبداللہ جو مالک کے بیٹے وہ مالک جو بہینہ کے بیٹے تو بہینہ مالک کے والد ہی نہیں یہ بڑھ رہی ہے کبھی والدہ کی طرف بھی محصوب کرتے تھے تشہد اول کے فرد ہونے کی نفی اور نماز میں سجد سہو کرنے کا محل تو بعض علماء تشہد اول کو فرد بھی قرار دے تو اس کی نفی یہ بار ہے حدیث میں یعنی اس کا انکار ہے اگر فرد ہوتا تو حضور پلٹ کے جاتے تھے یہ بولنا چاہتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تشہد اول فرد نہیں ہے واجب یہاں پر فرد کے معنی میں لیا نا محدیسین کے صلاح میں کبھی واجب فرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ مابدر الدین محمود بن احمد حنفی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رقات کے بعد کھڑے ہو گئے اور واپس لوڑ کر نہیں بیٹھے لیکن آپ نے سجدہ سہو کیا اس سے معلوم ہوا کہ دو رقات کے بعد بیٹھنا فرد نہیں ہے البتہ واجب ہے کیونکہ آپ نے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا اور امام بخاری نے اس حدیث کے عنوان میں جو لکھا ہے جن فقہ کے نزدیک تشہد اول واجب نہیں اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ فرد نہیں بلکہ واجب ہیں کیونکہ آپ نے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے اللہ مخطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو کرنے کی جگہ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے اس کا محل کیا ہے سجدہ سہو کا تشہود پڑھ لیں گے قائد آخیرہ میں تشہود پڑھنے کے بعد ایک درف دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں گے اس کے بعد پھر قائدے میں بیٹھ کے تشہود درود ابراہیم دعا ماتورہ پڑھنے کے بعد دونوں درف سلام پھیریں گے اور جن فقہہ نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر نماز میں کسی کمی کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جائے تو نماز کے سلام سے پہلے کیا جائے اور اگر نماز میں کسی زیادتی کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جائے تو نماز کے سلام کے بعد کیا جائے انہوں نے اس فرق پر کوئی دلیل قائد نہیں کی یہ فرق کرنا امام مالک کا مذہب بھرو ہے امام مالک کے پاس نہیں کیونکہ کمی کی صورت میں آپ نے پہلے سجدہ کیا اور زیادتی کی صورت میں آپ نے بعد میں سجدہ کیا علامہ آئینی فرماتے ہیں سجدہ سہو کرنے کی جگہ اس کا محل کیا ہے نماز کے سلام سے پہلے یہی امام شعفائی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے علامہ ابن قدامہ حمد علیہ نے کہا ہے کہ سجدہ سہو ہر صورت میں نماز کے سلام سے پہلے ہو رہے سجدہ سہو ہر صورت میں نماز کے سلام سے پہلے ہو رہے یعنی سجدہ سہو چاہے کسی بھی وجہ سے لازم ہوا ہو کمی کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے تو کب کریں گے ہو سلام سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے بھر یعنی سجدہ سہو کر لے کے سلام پھیریں گے بلنے مگر یہ کہ جس صورت میں یہ سراحت ہو کہ سجدہ سہو نماز کے سلام کے بعد کیا گیا تھا یعنی جن حدیث میں جس واقعہ کے بعد حدیث میں جو بات بتائی گئی یعنی حضور فلان چیز کیے تھے اس کی وجہ سے آپ سجدہ سہو کیے تو وہی چیز اگر ہو رہی ہے تو وہاں سجدہ سہو وہ ایسی کریں گے یعنی جہاں حضور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیے تھے تو وہاں پہ سلام پھیرنے کے بعد کریں گے لیکن عام حالات میں اس چیز سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہوئی تو سجدہ سہو سلام سے پہلے وہ کریں گے سجدہ سہو کر لیں گے سلام پہننے سے پہلے یہ ابن قدام حنبلی حنبلی جو یہ ایک عالم ہے ان کا قول ہے باب نمبر 147 باب التشہدی فی الاولا حدیث نمبر 830 حدثنا قدیبت بن سعید قال حدثنا بکر عن جعفر بن ابی ربیعت عن الاعرج عن عبداللہ بن مالک بن بحینت قال صلیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقاما وعلیہ جلوس فلما کانا فی آخری صلاتی سجدہ سجدتین وہو جالس پہلے قائدے میں تشہود پڑھنے کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائیں فقاما پس آپ کھڑے ہوگئے وعلیہ جلوس جبکہ آپ پر واجب تھا بیٹھنا یعنی بیٹھنے کی جگہ آپ کھڑے ہوگئے قائدے اولا میں بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہوگئے پس جب آپ نماز کے آخر میں تھے تو آپ سجدہ سجدہ تھے ان دو سجدے کی وہ ہوا چالیس دن جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے یعنی سجدہ صحوب فرمائیں حدیث باب نمبر 148 باب التشہودی فی الاخیرتی تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قائدے اولا یہ واجب ہے آخری قائدے میں تشہود پڑھنے کا بیان تشہود پڑھنا تو واجب ہے قائدے اولا ہو یا قائدے اخیرہ ہو لیکن قائدے اولا واجب ہے پہلے قائدے میں بیٹھنا واجب ہے تشہود بھی واجب ہے اور دوسرا آخری جو قائدہ ہے قائدے اخیرہ میں تشہود تو واجب ہے لیکن قائدے اخیرہ میں تشہود کی مقدار اتنی دیر بیٹھنا یہ فرد ہے حدیث نمبر 801 دیس حدثنا ابو نوائی بن قال حدثنا الاعمش وعن شقیق ابن سلام قال عبداللہ کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائل السلام علی فلان و فلان فالتفذ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ان اللہ هو السلام فاذا صلا احدكم فلیقل الدحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین فانکم اذا قلتموها اصابت کل عبد کل عبد للہ صالح في السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدوه و رسوله امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی قال انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی شقیق بن سلماز نے قال انہوں نے کہا عبداللہ نے کہا کنہ اذا صلینا حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علی جبریل جبریل علیہ السلام پر سلام میکائل علیہ السلام پر سلام السلام علی فلان و فلان فلان اور فلان پر سلام تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہے پس آپ نے فرمایا ان اللہ ہوا السلام بے شک اللہ ہی سلام ہے سرابا سلامت ہی عطا کرنے والا ہے پس جمعے سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ یہ پڑھے التحیات للہ یعنی کیا پڑھنا چاہیے تشہود میں آپ بتا دیا التحیات للہ تمام بدنی عبادت اللہ کے لئے والصلاوات تمام لسانی عبادت اللہ کے لئے بدنی عبادت اللہ کے لئے مالی عبادت اللہ کے لئے ہر قسم کی عبادت اللہ کے لئے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہم پر سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام اشہدو اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو گے تو یہ سلام ہر اس بندے کو پہنچے گا جو اللہ کا بندہ ہے جو نیک بندہ ہے زمین اور آسمان ان تمام بندے اس میں شامل ہو جائیں گے یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحی مسلم میں بھی موجود ہے نسائی میں ابو داود میں ابن ماجہ میں اور ابن خزائمہ میں سنن بیحقی میں مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبرہ میں منتقہ میں مسند ابی علیہ میں شرح مشکل الاثار میں سنن دار قدنی میں صحی ابن حبان میں حلیت الاولیاء میں المعجم القبیر میں شرح السنہ میں مسند احمد میں تشہد کی الفاظ کے معنی اس حدیث میں مذکور ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے صحابی فرما رہے ہیں بس آپ نے فرمایا اللہ تعالی خود السلام اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہمارا سلام سن کر یہ فرمایا لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ فرمایا التحیات تحیات یہ تحیت ان کی جمع اس کے معنی ہے عظمت آفات اور نقائص سلامتی یعنی تمام عظمتیں اللہ کے لئے ہیں اللہ مخطابی نے کہا ہے یہ کلمات مخصوصہ ہے جن سے عرب بادشاہوں کی تعظیم کرتے تھے اس کے معنی ہے تعظیم کی تمام انواع اقسام اللہ کے لئے جن کا وہ مستحق ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والاحد والصمد ان کلمات کے ساتھ تعظیم کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوصے یعنی اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اس کے ساتھ کسی اور کی ان کلمات کے ساتھ تعظیم کرنا جائز نہیں ہے صلاوات التحیات للہ والصلاوات اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں اظہرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے عبادت مالی بدنی عبادت نہیں اس کے معنی رحمت بھی ہے یعنی رحمتِ کاملہ کو عطا کرنا صرف اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے تو یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ صرف فاقیزہ کلمات سے ہی ہوتی ہے نہ کہ ان کلمات کے ساتھ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں نصفی نے کہا ہے کہ تحیہ سے مراد ہے عبادتِ قولیہ زبان سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں السلوات سے مراد ہے عبادتِ بدنیہ بدن سے جو عبادت کی جاتی ہیں جیسے نماز اور روزہ ہے اب تحیہ سے مراد ہے عبادتِ مالیہ یعنی تمام قولی لسانی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں السلام علیہ کا یوہن نبی اس کے معنی ہے آپ ہر عیب آفد نقص اور فساد سے خرابی سے آپ پاک ہیں محبوظ ہے سلامت ہے سلامت رہے اور سلام کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمِ سلام کی برکتیں آپ کو حاصل ہو اور غائب کے سیغے سے خطاب کے سیغے کی طرف عدول کیا ہے یعنی نبی پر سلام ہو اس طرح نہیں ہے اے نبی آپ پر سلام ہو حاضر کا سیغہ ہے یوں نہیں کہا کہ نبی پر سلام ہو بلکہ یوں کہا ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ عرفان نے کہا ہے کہ جب نمازیوں نے تحییات پیش کر گئے ملکوت کا دروازہ کھلوایا تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مل گئی اور اس ناجات کے واسطے سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی تب ان پر یہ منکشف ہوا کہ نعمت نبی رحمت کے واسطے اور آپ کی اتباع کی برکت سے حاصل ہوئی پھر جب انہوں نے توجہ کی تو دیکھا کہ حرم حبیب حرم حرم حبیب میں حاضر ہے پس انہوں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر بے ساختہ کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکت السلام السلام علیکہ میں جو السلام میں جو علی فلام ہے آہد کہا ہے یعنی جو سلام انبیاء سابقین علیہ السلام پر بھیجا گیا تھا وہی سلام آپ پر بھیجا جا رہا ہے وہی سلام آپ پر بھی ہو اللہ تعالی نے فرمایا وَسَلَامُنَ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَا اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا ہے منتخب فرما لیا ہے اور آپ پر جو سلام بھیجا گیا ہے اس سے اسی سلام کی طرف اشارہ ہے یعنی نمازی جو پڑھتے ہیں حالت نماز میں تشہود میں جو سلام بھیجتے ہیں اس پر اسی سلام کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے شبیع مراج میں آپ پر جو سلام بھیجا تھا وحید سلام آپ پر نازلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی میں آپ کی نبوت کا دکھ رہے ہیں اور عبدہ ورسولہ میں آپ کی رسالت کا دکھ رہے ہیں اور رحمت اللہ اس سے مراد ہے آپ پر اللہ تعالی کا انعام برکاتو یہ برکت ان کی جمع ہے اس کے معنی ہے ہر چیز میں خیر کثیر کسی جیز میں اللہ کی طرف سے خیر ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین صالح اس جس کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر اللہ کی حقوق اور بندوں کی حقوق کو ادا کریں اور صلاح کے معنی ہے کسی جس کا اپنی حالت کمال پر قائم رہنا اور فساد اس کی زد ہے اور صلاح حقیقی صرف آخرت میں حاصل ہوگی کیونکہ دنیا میں اگرچہ بعض اوقات صلاح درستگی حاصل ہوتی ہیں لیکن اس میں فساد اور خلل کا شائبہ ہوتا ہے اور صلاح کامل صرف انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کا خاصتہ ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سورہ بقر آیت نمبر 130 اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تَوَفَّنِي مُسْلِمَمْ وَأَلْحِقْنِي بِصَالِحِينَ اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا فرما وفاد دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے ان کے ساتھ جوڑ دے اس حدیث میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اشہدو أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو اس میں محمد اور محمود محمد کا لفظ ہے اور محمود اس جس کو کہتے ہیں جس میں ایسے اصاب وقترت ہو جن کی تعریف اور تحسین کی جائے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کا نام محمد رکھا یعنی اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی عظیم شان کا اظہار ہے متعدد اور کثیر صحابہ سے تشہد کے الفاظ مروی ہیں کئی ایک صحابہ سے تشہد کے الفاظ مروی ہیں لیکن ان سب میں تشہد کے وہ الفاظ افضل ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں امام ترمیدی نے کہا ہے تشہد میں سب سے زیادہ صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے اور صحابہ اور تابعین میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے معمر نے خصیف سے روایت کی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کیا لوگوں کا تشہد میں اختلاف ہے آپ نے فرمایا تم ابن مسعود کے تشہد کو لازم کر لو وہ تشہد یہی ہے جو ابھی رکر کیا گیا باب نمبر 149 باب الدعائی قبل السلام سلام سے پہلے دعا کرنے کا بیان یعنی نماز میں حالت نماز میں قید اخیرہ میں سلام پھیننے سے پہلے مسنون جو دعا ہیں ماثور وہ دعا پڑھنے کا بیان ہے حدیث نمبر 832 حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عنی الزہری قال اخبرنا عروت بن الزبیری ان عائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبردہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو فی الصلاة دی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیاء وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف قال محمد بن یوسف سمعتو خلف ابن عامر یقول فی المسیح والمسیح مشدد لیسا بینهما فرق وهما واحد احدهما عیسیٰ علیہ السلام والآخر دعا دجال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سری بایت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عرواب بن زبیر کو خبر دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں دعا فرماتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں واعوذ بکا اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں من فتنة المحیا زندگی کے فتنوں سے وہ فتنة الممات اور موت کے فتنے سے اللہم اینی اعوذ بکا من المأثم اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں والمغرم اور قرد سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو ایک کہنے والے نے آپ سے کہا کہ ماں اکثر کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ اکثر قرد سے آپ پناہ مانگتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جب آدمی قرد لیتا ہے قرد کرتا ہے حدثا تو وہ کہتا ہے فقدبا بس وہ جھوٹا ہو جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے و وعدہ فأخلافا اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اس حدیث کا عنوان ہے سلام سے پہلے دعا کرنا اور اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت موافقت اس طرح ہے کہ نماز میں یہ امور قیام رکوع اور سجود اور قعود بس قیام قرآن پڑھنے کا محل ہے مقام ہے اور رکوع اور سجود تسبیحات مخصوصہ کا محل ہے اور قعود تشہد کا محل ہے لہذا دعا یعنی سجود تسبیحات مخصوصہ کا محل ہے سجدے میں تسبیحات بڑھتے اور قعود قائدہ جو ہے تشہد کا محل ہے قائدے میں جو بیٹھتے ہیں تو وہاں تشہد بڑھتے ہیں لہذا دعا کے لئے جو محل بچا ہے جو مقام وہ صرف تشہد کے بعد سلام سے پہلے جو دعائیں کرنا ہے کس مقام پر کرنا ہے تشہد بڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھ گئے کوئی بھی مسنون دعا کر سکتے مسنون دعا مؤثر جو ہے وہ دعا کر سکتے فتنے کے معنی کیا ہے اس حدیث پاک میں فتنے کا لفت استعمال کیا گیا حضور یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں تریب بناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح دجال یہ دونوں کا معنی بھی فرق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح ولتے اور دجال کو بھی مسیح ولتے دونوں بھی فرق کیا ہے اس حدیث میں مسیح دجال کے فتنے کا ذکر ہے فتنے کے معنی امتحان آزمائش کے میں ابتلا اور آزمائش ہے پھر اس کا اکثر استعمال گناہ اور کفر میں ہوتا ہے فتنہ ممن برائی کے لئے استعمال ہوتا ہے بڑی مصیبت اعتقادی کوئی آزمائش کر رہی تو اس کو بھی فتنہ بولتے ہیں یا مصیبتوں کو بھی فتنہ بولتے ہیں فتنے کا لفت بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال گناہ اور کفر میں ہوتا ہے مسیح کا اطلاق حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ہوتا ہے اور مسیح دجال پر بھی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ پر مسیح کا اطلاق بیمانہ ماسح یعنی ہاتھ پھیرنے والے مسح کرنا ہوتے ہیں سر کا مسح کرنا سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں مسح یا مسح کیا ہونے پوچھنا ہاتھ پھیرنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہے اس لیے والدے کہ آپ بیماروں پر اگر ہاتھ پھیر دے تو آپ کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھاتا دستے شفا شفا یہاں بھویا دیتا ہے بڑی سی بڑی بیماری ہو لا علاج بیماری ہوئے ہیں اگر اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تو اس کے آنکھوں کی روشنی لوڈ کر آجاتا ہے کوڑ کی بیماری ہوئے ہیں برس کی بیماری جسم پرا ویٹ ہو جاتا ہے ویٹ دھبے جو ہوتے ہیں قرآن میں موجود ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اکمہ یعنی پیدائشی جو اندھہ ہیں پیدائشی اندھے کو بھی میں اچھا کرتا ہوں وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اللہ کی حکم سے اللہ کی اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تم کو خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے وہ اپنے گھروں میں گھر میں کیا کھا گیا ہے وہ بھی بتاتے تھے کوئی شخص اپنے گھر سے کھانا کھا گیا جب آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ فرما دے تم گھر میں یہ کھانا کھا گیا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَيُوتِكُمْ جو کچھ تم اپنے گھروں میں زخیرہ اسٹاک کر کے رکھتے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو نبی کا علم غیبی ثابت ہے نبی کی شان اور عظمت ظاہر ہو رہی کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ وہ شفا رکھتا تو مسیح اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مسیح کا لذہ استعمال ہوا تو یہ معنی ہے اور دجال پر جو مسیح کا اطلاق ہوتا ہے بی معنی ممسوح مفعول کے معنی میں ممسوح کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہے ایک ہی آنکھ رہیں گے ایک آنکھ کی جگہ پورا معاملہ ممسوح ہوگا یعنی اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی تھی ایک ہی آنکھ رہیں گے دجال جو ہے جب یہ بہت بڑا فتنہ آئیں گا تو اس کی سر پر ایک ہی آگوں گی خدای کا دعویٰ کریں گا تو حضور فرما رہے ہیں حضور اس کے فتنے سے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ فتنوں سے بچنے کے لئے دعا کرنا چاہیے فتنوں کو معاملی نہیں سمجھنا فتنوں کے دور میں اور فتنہ پرور لوگوں سے پناہ مانگنا چاہیے یہ حضور کی سنت ہے حالانکہ یہ فتنہ آپ کے دور میں آنے والا بھی نہیں تھا لیکن آپ امت کو تعلیم دے رہے ہیں حالات اگر بگڑ رہے ہیں یہ فتنے فساد برباہ کر ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے نمازوں میں یہ دعائیں کرنا چاہیے کہ زندگی کے فتنے سے بھی اللہ ہم کو بچا لے موت کے فتنے سے بچا لے جامع دعائی یعنی زندگی میں جو جو فتنے آنے والے وہ تمام فتنوں سے میری حفاظت پر ہوگا اور موت کے وقت بھی اگر کوئی تکلیف کوئی مصیبت اگر آنے والی تو اس سے بھی بچا لے تو یہ دعا فتنوں کے دور میں یہ دعا کرنی چاہیے حضور علیہ السلام نماز ختم کرنے سے پہلے اب یہ دعا فرماتے حدیث نمبر ہے آٹھ سو بتیس اور یہ اس کا صفحہ ہے آٹھ سو ساتھ سو دیرسٹھ دعائیں ماثر کے علاقے اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں طویل دعائیں بھی کر سکتے عموما جو دعائیں ماثرہ ہم پڑھتے ہیں اللہمہ انہی ظلم دو نفسی ظلمن کرتے ہیں یہ ہے نا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نفل نماز ہیں اتمنان سے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی دعائیں کر لینا بہتر ہیں عذاب قبر سے آپ پناہ مانگے مفتی صاحب یہ جو دعا ہیں تو دعائیں ماثرہ کی جگہ فرض واجب اور وطر کی نمازوں میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں فرض نماز اگر پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک مختصر دعا پڑھ لیں لیکن سنتیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو اس میں آپ کا اختیار ہے آپ جتنی دیر چاہے پڑھ سکتے ہیں سنتوں میں سنت نمازوں میں نفل نمازوں میں واجب وطر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت ہی جامعے دعا ہیں مختصر اور جامعے تمام چیزوں کا اس میں احادہ ہیں جو جو چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں وہ تمام مشکلات سے نکالنے اور بچانے کا آپ نے طریقہ بتا دیا اس سے حفاظت کا قبر کے عذاب سے پناہ کا اس میں ذکر ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے زندگی اور موت کے فتنوں سے اس میں پناہ کا ذکر ہے گناہوں سے حفاظت کیلئے اس میں دعا ہے قرد سے حفاظت کی دعا ہے تو ایک انسان کے لئے اس کی زندگی اور آخرت کے لئے جو جو چیزیں چاہیے وہ تمام فتنوں سے اگر بچنا ہے تو یہ دعا کر لینا چاہیے تو اس میں کرونا ویرس بھی آ گیا ہے بڑے سے بڑا فتنہ یعنی زندگی میں جتنے فتنے آنے والے ہیں کرونا ویرس بھی فتنہ فتنہ ہی ہے بہت بڑا یعنی فتنے سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے دین یا دنیا میں دینی معاملات میں یا دنیایوی معاملات میں اس کو پریشان کر دیں وہ فتنہ ہے فتنہ الحیات سے فتنہ المحیہ والمماد سے مراد زندگی میں جہالت اور شہوت کا غلوہ اور فتنہ المماد سے مراد قبر کا آدھا یعنی زندگی میں فتنہ کیا ہے بتا رہے ہیں کہ جہالت دے بڑا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے غیر تعلیمی آفتہ ہونا خود بہت بڑی جا وہ بڑا فتنہ ہے کیوں اس کی وجہ سے ہر جگہ ان فتنوں میں مقتلع ہوں نہ صرف فتنے میں مقتلع ہوں گا دوسروں کو بھی کر دیں گا مقتلع شہوت کا غلوہ خواہشات بڑھ رہے ہیں نفسانی خواہشات کا عروج اور اس کا غلوہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے شہوت خواہشات یعنی نفسانی خواہشات گناہوں کی خواہش ہیں یا دنیاوی چیزوں کی خواہش ہیں فلان چیز ہونا فلان چیز ہونا یعنی حرص اور لالچ اور حوص یہ بھی کیا ہے فتنہی ہے فدنہ المماد موت کے فدنے سے کیا مراد ہے بری موت سے حفاظت کے لیے بھی حادثات سے موت ہو جاری ہے یا فلان چیز سے یا تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں بلک بلک کے مر رہے ہیں محلک بیماریوں میں مر رہے ہیں تو اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے ہیں اور خاص طور پر یہ بھی مراد گیا ہے قبر کا ذاہب اب یہاں پر اس حدیث پاک میں ایک ذکر ہے کہ بھی قرض اس سے بھی حضور پناہ مانگ دے کہ اللہ قرض سے مجھے محفوظ فرما دے اللہ اکبر اب قرضہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک مسئلہ ہے قرض لینے کے جواز اور عدم جواز کے محامل یعنی کس مقام پر قرض لینا جائز ہے کس مقام پر قرض لینا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل ہے اس حدیث میں قرض کے فدنے سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے تو اس نے معلوم یہ رہا ہے کہ قرض خراب چیزیں بری چیزیں ایسا نہیں ہے جبکہ دیگر حدیث میں ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی قرض لے دیتے تو اس سے کیا مراد ہے حدیث میں لارہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دی کہ وہ قرض لیا کر دی تھی ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے لئے مال تو نہیں ہے پھر آپ قرض کیوں لے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دے اس طرح ہیں جس چخص کی بھی یہ نیت ہو کہ وہ قرض ادا کرے گا تو اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اللہ طرح اس کی مدد فرماتا ہے پس میں اس کی مدد کو طلب کرتی ہوں یہ حدیث صحیح والعصنا دے برائے مستدرگ میں یہ حدیث ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرض لے دی یہ بتانے کے لیے کہ قرض لینا کوئی غلط چیز نہیں ہے ضروری آتی زندگی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ قرض کی نوبت آتی تو قرض لے سکتے ہیں لیکن اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں قرض ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے اسباب پیدا فرما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد بن علی بیان کر دیں تو اس سے یہ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو قرض اس لیے لے رہا ہے کہ وہ ڈبا دیں تو ایسے قرض سے منا مانگنا چاہیے اگر اس نیت سے لے رہا ہے کہ اپنے ضروریات مکمل کریں پھر ادا کریں پیسے واپس دے دیں تو وہ قرض لینا یہ بھی جائز ہے محمد بن علی بیان کر دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کر دی تھی ان سے کہا گیا کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے میں سنا ہے جس بندے کی بھی نیت قرض کو ادا کرنا ہو قرض ادا کرنے کی نیت ہوگی جس بندے کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے تو میں اس کی مدد کو طلب کر دیم یقین دے گی اللہ کی مدد شامل حالوں اس لیے قرض لیتے تھے اللہ اکبر اسے اعتبار سے یہ صحابہ کی سنت دیں یعنی یقین کامل کی دلیل ہے یہ جو لوگ قرضہ لیا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات پر اتنا توقع لیں اسباب تو ظاہری نہیں تھے لیکن ان کا یقین کامل اللہ کی ذات پر ایسا تھا کہ اللہ اس کے اسباب فرام کر دی حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک مستدرگ میں حدیث نمبر دوہدار دو سو دین حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بکثرت قرض لیا کر دی تھی ان سے اس کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی کیونکہ مقروض کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی سو میں اس کی مدد کو طلب کرتی ہوں المستدرگ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ خردے لیتے تھے خردے اپنے خواہشات کے لیے نہیں جیسا آج کل ہمارے مسلمانوں میں ماہول ہیں شادی آگئے یہ رسومات کے لیے نہیں یہ لوگ رسومات کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے کر دیتے ان کے پاس طریقہ یہ تھا امہات المؤمنین کے لیے سال بھر کا بھی اگر اسٹاک اگر ہوتا تو وہ ہفتے یا پندرہ دن کے اندر پورا غریبوں میں تقسیم کر دیتے پھر باقی جو زندگی ہے توقل پر گزار دیتے تو یہ آلہ درجہ کا تقویٰ ہے سبحان اللہ سبحان یہ لوگ اپنے خواہشات کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے لوگ قرد لیا کر دیتے حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کر دیتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ مقروض کے ساتھ ہے حتیٰ کہ وہ قرد ادا کر دے جب تک کہ اس کا قرد کسی مقروح کام کے لیے نہ ہو یعنی ناپسندہ اگر ہم خواہشات کے لیے قرد لے رہے ہیں دنیاوی چیزیں کوئی فون خریدنے کے لیے قردہ لے رہے ہیں یعنی اپنے خواہشات کے لیے ضروریات کے لیے لے رہے ہیں تو مستحصن ہیں خواہشات کے لیے یعنی اعلیٰ پیمانے پر شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے لے رہے ہیں تو یہ شریعت میں بسندید عمل نہیں ہے یہ حدیث المستدرق میں ہے الترغیب میں بھی ہے حلیت الولیاء میں بھی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرد لیا اور اس کی نیت اس قرد کو ادا کرنا تھی ادا کرنے کی نیت تھی اس کے قرد پھر وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس سے درگزر فرمائے اللہ اکبر اور اس کے قرد خواہ کو جس طرح چاہے گا رازی کر دے گا اور جس نے قرد لیا اور اس کی نیت ادائیگی کی نہ تھی پھر وہ مر گیا تو اللہ قرد خواہ کی طرف سے اس کا بدلہ دے لے گا یعنی یہ حدیث پاک ہیں بہت ہی جامعہ حدیث ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص قرد لیا اور اس کی نیت قرد ادا کرنے کی تھی قرد ادا نہیں کر سکا اور اس کا انتخال ہو گیا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی نیت اچھی تھی قرد ادا کرنے کی تھی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گا پھر جس شخص کا مال لیا تھا اس کا کیا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قرد خواہ کو جس سے ان قردہ لیا تھا جیسے چاہے راضی کریں گا یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرد خواہ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گا ان جہنمی تھا تو اللہ اس کو جنت دے دیں گا لیکن نیت کا کتنا بڑا دخل لے دیکھے یعنی حالات ایسے ہو گئے قرد لینے کے بعد کہ وہ بیماریوں میں ابتلا ہو گیا یا کچھ ایسے حالات آ گئے ادا نہیں کر سکا نیت تو تھی ارادہ تو تھا دلی تمنہ تو تھی کہ ادا کریں لیکن اسی دوران وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گا اور جس نے قرد لیا اور اس کی نیت ادا ہے گی نہیں قردہ لینے سے پہلے اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ قردہ ادا نہیں کروں گا اور پھر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گا قرد خواہ کی طرف سے اس کا بدلہ لینے گا یعنی اس کے نیگیاں اس کو دے دی جائیں گے بہرحال اللہ جیسا چاہے فضلہ دے سکتا ہے یہ حدیث المستدرق میں ہیں حدیث نمبر دوہدار دو سو چھے الترغیب میں بھی ہیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین دیس کنزل عمال میں بھی ہیں جلد چھے صفحہ نمبر دو سو چھو بیس ان حادیث سے واضح ہو گیا کہ قرد لینا صرف اس وقت مضموم ہے جب کوئی شخص کوئی گناہ کرنے کے لئے قرد لیں یا جس کا ارادہ قرد ادا کرنا نہ ہو دو سورتیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کسی گناہ کے لئے کوئی برے کام کے لئے قردہ لے رہا ہیں تو یہ گناہ ہیں برا ہے یہ عمل قرد لینا یا قرد ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس وقت مضموم ہے یہ قرد لینا برا ہے برا عمل ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے اگر کر رہا ہیں تو یہ جائز نہیں ہے حدیث نمبر آٹھ سو دین دیس وعنی زہری یہ قال اخبرانی عربتو انہ عائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمیح دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعید فی صلاتہ من فتنہ ددجال حضرت زہری سے روایت ہے قال زہری نے کہا کہ مجھے عربا نے خبر دی کہ حضرت عائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے بھی سنی دجال کا جو فتنہ ہے حدیث نمبر آٹھ سو چونتیس حدثنا قطیب بن سعید قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیری عن عبداللہ بن عمر عن ابی بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا و لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندکا ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جو دعا میں اپنی نماز میں کروں تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم یہ کہو اللہمہ انی ظلم دو نفسی جو ہم دعا پڑھتے ہیں دیکھیں بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے اللہمہ انی ظلم دو نفسی اس کو دعا میں ماتھورا جو حدیث میں منقل ہے اللہمہ انی ظلم دو نفسی یہ بالکل اخیر میں پڑھنا ہے خید اخیرہ میں تشہود پڑھنے کے بعد درود ابراہیم کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہمہ انی ظلم دو نفسی اے اللہ بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کیا ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اور گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی بھی إِلَّا أَنْتَ سِوَائِ تیرے یعنی گناہوں کو صرف تو ہی بخشنے والا ہے فَغْفِرْ لِي اے اللہ تو میرے لئے بخش دیں مجھ کو بخش دیں مَغْفِرَتَمْ مِنَعْنِدِكَ ایسی مغفرت جو تیری طرف سے ہو وَرَحَمْنِي اور تو مجھ پر رحم فرما إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی خوب بخشنے والا ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے خوب رحم کرنے والا ہے تو یہ حدیث پاک علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی مغفرت کے لئے بہت بہترین حدیث یہ دعا ہے وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِ